اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایات علیہ فرام غصورک میرے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈرائیورز کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن لی تھی اب اس کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے کمپیوٹ کی بیسک نالج کیونکہ اگر ہمیں کمپیوٹ کا ماسٹ بننا ہے تو ہمیں لازمان کمپیوٹ کی بیسک نالج اس کے فنکشنز اس کی سیٹنگ کا بھی علم ہونا چاہیے تو اس کے لئے میرے دوستو ہمیں کمپیوٹ کی زیادہ غیر ایٹک نہیں جانا بس صرف ایک ہی پروگرام ہے جس میں وہ تمام کی تمام فنکشنز تمام کی تمام سیٹنگ آ جاتی ہیں جس کو ہمیں لازمی سیکھنا ہے تو اس پروگرام کا نام ہے کنٹرول پینل تو چلیے دوستو ہم کنٹرول پینل کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں اندر موجود ہیں تو میرے دوستو ہم کمپیوٹ کی سکرنگ پر موجود ہیں یہاں پر سب سے پہلے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد کنٹرول پینل اب یہاں پر جتنے بھی آئیکنز ہمیں نظر آ رہے ہیں ان تمام آئیکنز میں کمپیوٹ کی سیٹنگ موجود ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ وہی سیٹنگ وہی سنکشنز سیکھیں گے جو ہمارے لیے لازمی ہوں گے تو سب سے پہلے آپشن ہے ایکشن سینٹر کا اب ایکشن سینٹر کا یہی مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے ونڈو میں میسیجز جو بھی اگر کوئی وائرس آ جائے کوئی اپ ڈیٹ نیو آ جائے تو ہوں ایکشن سینٹر ہمیں انفارم کرتا ہے کہ بھائی اب یہ میسیج آ جا ہے اب یہ اپ ڈیٹ کرنی ہے اب یہ چیز ختم کرنی ہے جو بھی کرنا ہے اس کو موپن کریں گے اب یہاں پر ایک آپشن ہے سیٹ اپ و بیک اپ اب یہ اس کا ڈسپلی ہے اب یہاں پر جتنے بھی میسیج آئیں گے اس ڈسپلی میں ہمیں آئیں گے صرف ایک ہی میسیج ہے سیٹ اپ بیک اپ تو اس کو فیلان بیک اپ نہیں کرنا اب یہاں پر جو یہ چیز ہے چینج ایکشن سینٹر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ لائن تو اس میں کچھ سیٹنگ ہمارے لئے اہم ہے اس میں یہ سے یہ اوپن کیا تو سب سے پہلا ہے یہ ونڈوز اپ ڈیٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ونڈوز کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں تو ہم اس کو ٹک مارک ہی رہنے دیں گے اب یہاں پر اگر ہمارے پاس نیٹ پی ٹی سلوالی ہو یا اتنی ایم پی ہمارے پاس موجود ہے کہ ملاتاد ایم پی ہے اور جتنی بھی استعمال کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم اس کو ٹک مارک رہنے دیں گے ونڈوز اپ ڈیٹ کرتے رہنے گے اس کے بعد جیسے یہ انٹرنیٹ سیکیورٹی سیٹھوں کوئی بھی اب اس کے حوالے سے کوئی بھی میسیج آئے گا تو ہمیں یہ انفارم کر دے گا جیسے نیٹورک فائر ایول اس کے بارے میں ٹک مارک ہے انفارم جو بھی اس کے حوالے سے میسیج آئے گا وہ پتا چل جائے گا اس کے بعد یوزر اکاؤنٹ کنٹرول ہے اس کو بھی ٹک مارک رہنے دیں اس کے بعد وائرس پروٹیکشن ہے اس کو بھی ٹک مارک رہنے دیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسی میں جو بھی وائرس آ جائے تو ہمیں یہ ونڈو اپ ڈیٹ کرتا رہے تو اس کو بھی ٹک مارک سے نہیں ختم کرنا اس کے بعد ہے ونڈوز بیک اپ اب یہاں پر ونڈوز بیک اپ جو ہم پیچھے جہاں پر یہ آپ کو دیکھاؤں یہ جو آ رہی ہے پٹی آپ کو رذر آ رہی ہے یہ اس لئے میسیج آ رہا ہے کیونکہ ہمارا یہ آپشن کھلا ہوا ہے ہم اگر اس کو ختم کر دیں گے یہ صحیح میں نے ختم کر دیا تو یہ ختم ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد چیک فار اپ ڈیٹ سے اب یہ چیز بھی ضروری ہے ہمارے ونڈوز کے اپ ڈیٹ کے لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ونڈوز کی لائف زیادہ ہو یعنی اچھا چلے تو ہم اس آپشن کو رہنے دیں کیونکہ جو بھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہمیں اس آپشن کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کونسی اپ ڈیٹ کرنی ہے کیا چیز کو نیو کرنا ہے تو اس کو گرہنے دیں اس کے بعد اس کی ضرورت سے قلال نہیں پڑتی تو یہ چیزیں ہمیں جتنے بھی ہیں ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے اب اس کے بعد چینج یوزر اکاؤنٹ کنٹرول اب یہاں پر بھی اتنا اس کا خاص کوئی کام نہیں ہے اب یہاں پر کچھ ایسے سافٹیز ہوتے ہیں جو بہت ہیوی ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے سافٹیز جو بہت ہیوی ہوں اگر ہم کو انسٹال کر رہے ہیں اور انسٹال کرنے کے بعد یہ ونڈو ہمیں ان کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں کہ بھائی آپ کا ہیوی ہے یا کوئی بھی انفارمیشن ہو تو ہم اس کو آلویز نوٹیفائی پر کلک کر دیں گے تو ہم اس کو یہی پر رہنے دیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنے ہیوی سافٹ انسٹال نہیں کرتے تو ہم اس کو یہاں پر ڈیفولٹ نوٹیفیکیشن اس پر رہنے دیں گے اور نیور نوٹیفیکیشن ہے اس کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی یہ ان کے لئے بہتر ہے جو زیادہ ہیوی سافٹ انسٹال کرتے ہیں اپنے پی سی میں اس کے بعد ہے ویو آر چیوڈ میسیج اب یہاں پر جو میسیج ہمیں ونڈو کے بارے میں جو میسیج آتے ہیں تو یہاں پر میسیج دکھائیں گے فلال کوئی میسیج نہیں میرے پاس اس کے بعد ویو پرفارم اس انفرمیشن اب جہاں پر ہمارے پی سی کی جو بھی پرفارم ہوگی تو وہ ہمیں دکھائی دے گی فلال میں نے نیو ونڈو کیا ہے تو کوئی ریٹ وغیرہ اس کا ہمارے پی سی کا نہیں اس کا تو یہ وارٹ ریٹ کامپینینٹ جہاں پر ریٹ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد پروسیزر کی سپیٹ اس کے بعد میموری ریم گرافکز اب ون پنٹ یہ جو دیکھ رہے ہیں تو ون پنٹ زیرو تو سیون پنٹ نائن ہمارے پی سی کا ریٹ ان کے درمیان ہوتا ہے ون پنٹ زیرو سے لیکن سیون پنٹ نائن جتنا اچھا ریٹ ہوگا تو ہمارا پی سی اتنا اچھا پرفارم کرے گا اب اس کے بعد اپشن ہے بیک اپ اینڈ ری سٹور کا اب بیک اپ دراصل ان لوگوں کے کام آتا ہے جن کے پاس ایسی فائلیں ہوں جو بہت اہمیت والی ہوں بہت ہیوی فائلیں اور بہت زیادہ اس کی معنی ہو فائلوں کی تو وہ یہ بیک اپ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں یعنی بیک اپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک فائل کیو دوپلیکیٹ دوسری فائل ہم اپنے پی سی میں اس کو رکھ سکتے ہیں بیک اپ کے ذریعے تو اس کی بھی ضرورت نہیں مجھے کوئی بیک اپ وغیرہ نہیں کرنا اس کے بعد ریسٹور اب ریسٹور کا آپشن بھی اب کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی ہمارے ونڈو میں خراب ہوا جاتی ہے تو ہم تقریباً دوسرا ونڈو ہی کر لیتے ہیں ریسٹور کا نہیں کرتے ہیں تو اس کو بھی رینے دیتے ہیں اس کے بعد ونڈو اپ ڈیٹ اس کے بارے میں پہلے پڑ چکے ہیں اگر ہمارے پاس نیٹ میں بتا چکا ہوں اگر ہمارے پاس نیٹ ہے موجود اور اچھی سپیر میں ہے تو پھر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ آن لائن اس کا جو بھی اپ ڈیٹ وغیرہ ہے آن لائن نیٹ کے ذریعے ہوتی ہے اگر ہمارے پاس نیٹ ہی موجود نہیں تو ہم کوئی اس کی اپ ڈیٹ وغیرہ نہیں کر سکتے اس کو برینے دیتے ہیں تو یہی چیزیں ہمارے ایکسن سینٹ میں تھیں جو ہمارے لئے اہم تھیں تو شکریہ دوست پر وڈیو دیکھ رہے گا فلال تو اتنی چیزیں تھیں ہم جو پڑھ چکے اس کے بعد جو چیزیں ہمارے لئے عام ہوں گی ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے بہت بہت شکریہ